اور محاورہ بھی مشہور ہے ایٹ والے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اتحاد اور یونیٹی اسی طرح برقرار رکھے میں جلسے میں جانے سے پہلے لوکیشن اور اس کی جغرافیائی قیفیت کو بھی معلوم کرتا آتا ہوں کس خطے سے ہمیں خطاب کرنا ہے علاقہ کہاں پر ہے کس طرح کے لوگ ہیں اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ کے ہاں کسرس سے مسلمان آباد ہیں اور تمہاری یہ آبادی بہتوں کو کھلتی بھی ہے پریشان کرتی بھی لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا میرے عزیزوں مشہور کہاوت بھی ہے جس خطے میں زیادہ طور پر شیر جیا کرتے ہیں آس پاس گیدڑ نہیں آیا کرتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہارا اتحاد ایمان کی بنیاد پر ہمیشہ باقی رہنا چاہے اس لیے کہ گیدڑ بھیڑیا تو چھوڑیں کتے بھی تمہیں کھا سکتے ہیں اگر تمہارا اتحاد ختم ہوگا متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن وہ غازی منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایہ ہوگا آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے نام سے ہے میں آپ کے سامنے ایک بات ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مسائل کو سمجھنے کا درک یعنی مہارت آنی چاہیے بے شمار مسئلے زندگی میں ہوتے ہیں لیکن ان مسئلوں میں کوئی بہت گمبیر ہوتا ہے کوئی جھوٹا ہوتا ہے کوئی میڈیم والا ہوتا ہے اس کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے اصلاح معاشرہ کے لئے سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کا درک ہونا چاہیے کہ مسائل ہمارے پاس بہت سارے ہیں لیکن ان مسئلوں کی نوئیت الگ الگ ہوتی ہے اور موقع محل یہ بھی تمام چیزیں انسان کو سب سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے اب آپ جوان ہو گئے اس میں سے بہت ساروں کی جوانی بھی ختم ہونے کو آگئی اگر وہ اب تک مسائل کو سمجھ نہ سکے تو دنیا میں یوں ہی آئے تھے اور یوں ہی چلے بھی گئے عزیزانِ گرامی آج کے جو مسائل ہیں یہ نئے نہیں ہیں ہر زمانے کے ہر زمانے کے لیکن ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں نام بدل جاتا آج بے شمار مسائل ہیں تمہارے سامنے گفتگو کرنے کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے بارے میں ابھی آ کر یہ کہے معاشرہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے ایک مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے علم سے کوسوں دور وہ امت ہے جو پوری دنیا کو علم دینے کے لئے آئی ہے اس امت کا آج حال یہ کہ ان میں گانے باجے تماشوں کی کسرت ہے یہاں پر فہاشی کا دور دورہ ہے بد اخلاقی آگئی ہے کردار نام کی چیز نہیں یہ سب مسائل ہیں سود کا کاروبار ہمارے محلوں میں نشہ سب سے زیادہ بکنا اور بیچنا اور کرنا اور کرانا ہمارے محلوں میں کتنے مسائل کا میں ذکر کروں لیکن میں نے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات عرض کی وہ یہ ہے جب مسائل بے شمار ہوتے ہیں تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے کس مسئلے کو میں غور سے دیکھوں اور کس کا حل نکالوں اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مسائل دیتا ہوں اللہ ہزار بار نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور آگ کے شولے پورے گھر کو لپیٹے میں لے چکے ہیں اور آپ کسی طرح سے گھر کے اندر جا چکے آپ کا ایک بچہ گھر کے اندر ہے ایک بچہ جو عزیز اس جان ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے آگ لگی ہے چاروں طرف سے آپ اندر چلے گئے لیکن جہاں بچہ ہے وہیں پر ایک آپ کی مال کی آپ کے سونے چاندی جوائے رات کی آپ کے کمائی کی اٹیچی بھی موجود ہے آگ کی لپیٹ میں وہ بھی ہے ایک طرف آپ کے پیسوں کا مال کا سونے چاندی کا سٹکے سے اور ایک طرف آپ کا بچہ بھی ہے دونوں بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں اقل رکھنے والے کسی بھی انسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب بھیانک آگ لگی ہو اور آپ بچا سکتے ہیں اس میں تو پہلے کس کو بچائیں گے اپنے بچے کو بچائیں گے کوئی بھی یہی جواب دے گا اسے لیے کہ مال تو پھر کمائے جا سکتا ہے لیکن جان بچانا ضروری ہے یہ وقت کی ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اس کو کہتے ہیں جب آدمی اس طرح کے مسائل میں گھر جائے تو وہ فوکس کس پہ کرے یہ فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے اس کو توجہ کس مسئلے پر دینا ہے یہ سوچنا ہے آج ان مسائل کو اگر ہماری قوم اور قوم میں موجود علماء سمجھ لیں کہ ہمیں فوکس کن مسائل پر کرنا ہے تو لڑائیوں جھگڑوں میں آج ہماری دن اور رات خراب نہیں ہوتے اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزو آج ہمارے کردار کی بے ترتیبی ہمارے علم کا نہ ہونا ہماری عورتوں کی بے پردگی بہت سارے مسائل ہیں آگ لگی ہوئی ہے لیکن ان ہزاروں مسائل میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ جس پر فوکس کرنا چاہیے وہ عزت رسول پاک وہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب حملہ ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری صرف نہیں پوری کائنات کی جان پر حملہ ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جو اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے اس پر فوکس کرنا انسان سمجھ لیں اب مسائل علماء سے بھی میں عرض کذار ہوں اسلاح معاشرہ کے لئے آپ ان مسائل پر ضرور گفتگو کریں تنہائی میں جن مسائل میں آپ کو تسلی نہیں تشفی نہیں لیکن آج امت کو کوئی راستہ دیکھنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا یہ جس طرح سے جوج رہے ہیں مسائل سے ان کا حل کیا ہے عزیزان اگرام اوقات سالوں پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور مجاہد ملت علماء حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں نام کے ساتھ اسم بمسمہ تھے مجاہد ملت تھے ان کے دور میں جب یہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ایمرجنسی کے حالات بھی آئے تھے اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میں امت کو دیکھ رہا ہوں اس قدر حالات میں پریشان ہے اور ان کے لئے ایک جگہ بھرست بھی ہمارے پاس فرصت نہیں رہ گئی اس زمانے کی بات کرتا تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا چلا جاؤں صدر جمہوریہ کے پاس یا باہر بیٹھ کر کے میں دھرنا دے دوں اکیلا تو آپ سے کسی نے کہا آپ اکیلے جا کر کیا کریں کہا کہ وہاں جا کر کے کہوں گا کہ آج تو ہماری حالت یہی ہے کہ ساتھی ساتھی کہ کے بکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کھونچر لے مولا والی آج انہی حالات کے ہم شکار ہو گئے ہیں عزیزہ نگرہ میرے کار